یہ پہلی اور آخری آیت ہے اور قرآن کریم کی سیکنڈ لاست آیت ہے کہ نماز آ چکی دین آ چکا مکمل ہو چکا روضہ حج زکاة حمد جہاد تولہ تبرہ عمر بلبرو جو بھی تو مانتا ہے احکام خدا باندی میں سے اصول عدی میں سے سب کچھ بتائے جا چکے تھے سب کچھ بتانے کے باوجود وہ اندہ بولا فائلم تفعل احمی بغت پونے فتر پہنچایا نہیں فائلم تفعل بول کے بھی بتایا نا اور کر کے بھی دکھایا نا فما پلکتا رشالتا نہ تُو نے نماز پہنچائی ہے نہ تُو نے روضہ پہنچایا ہے نہ تُو نے حج پہنچایا ہے ابھی حج کر کے آ رہے تھے نہ تُو نے حج کے عماد بتائے ہیں نہ عمر بلبرو نہ نہیں فما پلکتا رشالتا اُتنے رشالت کو نہیں پہنچایا اس کا کوئی آر ترجمہ ہے ہی نہیں فما پہنچایا پلکتا تُو نے رشالتا رشالت کو رشالت تو پہنچ چکی تھی دین کو پہنچ چکا تھا تو کونسی ایسی بات تھی یہی بات تھی کہ اگر گین نہ پہنچائی گئی کہ اس پر عمل نہ ہوا تو یہی حادث ہوگی جو آج اس زمانوں کی ہوئی ہوئی یہ دکھانا چاہتے تھے اور یہ دکھایا اور یہ بتایا اور اس سے زیادہ بہتر اعلان وہ ہی نہیں سکتا تھا اس کے باوجود اس کو چھپایا گیا اس کے باوجود اس کے خلاف پر اپنے گناہ اس وقت بھی گیا گیا کیونکہ اگر مان لیا جائے کہ یہ وہی اعلان ہے تو پھر اپنے پلے کچھ نہیں رہتا اپنے پلے کو جیسے انہوں نے اپنی اس غاصب حکومت کو قائم کرنے کے لئے کہا تھا کہ اس سے مراد یہ رہی تھا ایسے ہی میں ایک اور بات کیا دوں کئی دھکی چھپی بات نہیں ہے ہم اتحاد کے قائل ہیں اتحاد بین مسلمین ہم چاہتے ہیں ہم کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم یہ کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں ہی یہ فقر حاصل ہے کہ انتہائی الزمات کے باوجود انتہائی پر اپنے گنڈے کے باوجود ہم اتحاد المسلمین کے قائل ہیں لیکن حق کو بیان کرنا چھوڑتے ہیں قرآن کسے ہم کہے وہی حق ہے وہی سچ ہے ایک تعدیم کے دارے میں ہم اس کو بیان کرتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے تو جب یہ فرمان آ چکا تھا اور اگر اس فرمان کو اسی بنوان کے لے لیا ہوتا یا لے لیا جاتا یا لے لیا گیا ہو اس وقت تو پھر وہ جو حکومت بنائی دیتی اس کا کوئی جباد نہیں بنتا تھا اس کے معنی کو تبدیلیت کیا گیا اس کے باقیات کو چھپایا گیا اس سارے باقیات کو چھپا دیا گیا اور پھر حکومت کے قبضہ ہوا اور حکومت کے قبضہ ہونے کا یہ باعث ہوا کہ بعد میں بلاخر کربلا ہوا سارے آئمہ سارے نواینتگن خدا جو قید میں رہے جو شہید ہوئے ان سب کا وہ ناسور ان سب کا یہ عذاب بنتا سہرہ انہیں کسر جاتا ہے جنہوں نے قبضہ کیا تھا قبضہ قبضہ ہی ہوتا ہے قبضے کو آپ سونے کے پانی سے میں لکھتے تو وہ قبضہ ہی ہوگا نہ حق نہ حق ہی ہوتا ہے جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے جتنا چھپاؤ گے سچ کو سچ تو بہرحال باتی رہے گا اور اگر تم جھوٹ بولو گے برافو گھنڈا کرو گے تو ہم فیہا خالدون بے شک وہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہے ہیں